بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ سے صاف کرنے کے لئے اس میں ہم ڈالیں گے سرکہ تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے وینگر سرکہ ہم نے یہ ڈال لیا ہے تقریباً ایک کپ ہم نے اس میں سرکہ ڈال لیا ہے اور اب اچھی طرح سے اسے ہم دوئیں گے اور دونے کے بعد جو اس کا پانی ہے یہ پانی ہم گرا دیں گے تو پانی ہم نے گرا دیا ہے اب دوبارہ سے اس کے اوپر ہم نے شامل کرنا ہے نمک تو تقریباً یہاں پہ دو سو گرام ہم نے اس میں نمک ڈالا ہے تقریباً پندرہ ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ ہی یہ پانی ہم ڈال لے پانی میں لیسن اس طرح لیسن کو کوٹ کر چلکوں سمیت ہم نے یہ لیسن ڈالا ہے اور لیسن کو پھر کسی چانی یا کسی بھی چیز کی مدد سے اس کا پانی اس کے نیچے سے گزاریں گے تاکہ چلکے اس میں رہ جائے اور لیسن کا پانی اس کے اندر آ جائے تو اس کو پانی میں اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ لیسن اور نمک کا پانی اچھی طریقے سے اسے لگ جائے اور اب ہم اسے نکال لیں گے اور اس کو ہم نے دوبارہ واش نہیں کرنا دھونا نہیں ہے بس لیسن اور نمک کا جو ٹیس سے وہ اس کو لف چکا ہے اب ہم اسے کریں گے فرائی کریں گے ڈی فرائی کریں گے گولڈن کلر ہونے تک تو دو باریوں میں ہم اسے فرائی کریں گے یہ بردن توڑا سا چھوٹا ہے تو تقریباً کم از کم پندرہ منٹ تک ہم اسے گولڈن کلر ہونے تک اسے ہم فرائی کریں گے تو یہ دیکھیں یہ تقریباً دس بارہ منٹ ہو گئی یہ آپ کو نظر آ رہا ہے توڑا ساہور اس کا کلر گولڈن ہونے تک ہم اسے فرائی کریں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہمارے جو چکنیں یہ اچھی طرح سے فرائی ہو گئے اب ہم اسے نکال لیں گے باہر تو چکن ہمارے سارے یہ ہو گئے ایک طرف ہم اسے رکھ لیں گے دوسری طرف اس کا جو مسالہ ہے تو دیکھ میں سب سے پہلے گی ڈالا گیا ہے تقریباً تھیل ڈالا گیا ہے یہ تقریباً وہی تھیل ہے جس میں ہم نے جو چکن کو فرائی گیا تھا تو ڈیٹھ کلو ڈیٹھ لیٹر تھیل ڈالا گیا اور کچھ لیسن ڈالا گیا تھا اور لیسن کو اس میں پکانے کے بعد پانچ منٹ پکانے کے بعد چار کلو ٹرماتر تھے تو اس کا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے چار کلو ٹرماتر کا تو یہ ڈالا گیا دو تین منٹ ٹرماتر اس میں پکانے کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے تین ٹیبل سپون ہلزی شامل کریں گے اور اس کے ساتھ تقریباً پانچ سے چھ ٹیبل سپون اپنے ٹیس کے مطابق یہ لال مرچ پاورڈر ہے یہ شامل کریں گے اور کچھ نمک ہم وہاں پہ جو چھکن کو ہم نے فرائی کیا تھا وہاں ڈالا تھا اور کچھ تقریباً چھ ساتھ ٹیبل سپون ہم نے یہاں ڈالا ہے اور اس کے ساتھ یہ چھکن تکہ مسالہ ہے چالیس گرام کا پیکٹ ایک یہ ہم نے ڈالا ہے اور اس کے ساتھ یہ جینجر پاورڈر یعنی ادرک پاورڈر یہ بھی چالیس گرام کا پاورڈر ہے یہ بھی ہم ڈال دیں گے ایک اچھا سا ٹیس دینے کے لیے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے یہ دنیا پاورڈر ہے تقریباً چھ ساتھ ٹیبل سپون یہ ہم ڈالیں گے تو لال میچ پاورڈر ادرک پاورڈر اور دنیا پاورڈر سب کو ہم نے تقریباً چھ ساتھ ٹیبل سپون ڈالنا ہے تو اس ٹیش پہ ہم اس میں ڈال لیں گے دئی اور اب اس دئی کو اس مسالوں کے ساتھ خوب اچھی طرح سے ہم پکائیں گے جب تک یہ ایک دم ڈرائی ہو جائے گی آئل جو ہے اس کا بالکل علیدہ ہو جائے تو یہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ یہ پانی پانی سا نظر آرہا ہے اس میں تو مزید پندر منٹ خوب بچی طرح سے اسے پکائیں گے کہ یہ اس کا آئل ایک دم علیدہ ہو جائے اور جو مسالے وغیرہ یہ ایک طرف ہو جائے تو تب تک ہم اسے پکائیں گے تو یہ آپ کو نظر آرہا ہے کہ یہ ایک دم گاڑا ہونے لگا ہے تقریباً تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہمارا جو گریبی گاڑا ہو گیا ہے اور اس ٹیش پہ ہم اس میں شامل کریں گے پانی تو ٹوٹل تقریباً ڈیڈ لیٹر ہم اس میں پانی شامل کریں گے تو یاد رکھی گا کہ پانی ہم نے اس میں گرم پانی ڈالنا ہے ڈیڈ لیٹر گرم پانی اس ٹیش پہ اور جیسے ہی پانی میں توڑا سا اوبائل آ جائے توڑا سا بائل ہونے لگے تب تک ہم اسے پکائیں گے اور ساتھ ہی نمک چک کریں گے تو نمک توڑا سا کم تھا تو تین چار ٹیبل سپون ہم نے مزید نمک ڈالا ہے پانچ ٹیبل سپون پہلے ڈالا تھا جو چکن ہم نے فرائی کیا تھا وہ بھی اس ٹیش پہ ہم اس میں ڈال دیں گے توڑا سا مکس کریں گے اور اب اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر ہم ایک اچھا سا خوبصورت سا ذائقہ دینے کے لئے اور اس کو گاڑا کرنے کے لئے فرائی پیاز یہ فرائی اونین ہے تیار عام بلکل بازار میں ملتا ہے تو یہ ہم اس میں شامل کریں گے سو گرام یا پندرہ ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ ہی اس طرح کٹیوی یا ہری مرچے یہ شامل کریں گے اور اسے ہم دس منٹ کے لئے ہلکی آنچ پہ ہم اسے رکھیں گے یعنی دم پہ لگا لیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لئے اسے زیادہ بالکل ارگز نہیں توڑا سا ان چیزوں کو اس میں مکس کریں گے اور اب جو نیچے جو فالتو لگ لیا جو جل لئے اس کو ہم مٹا دیں گے توڑا سا ہلکی آنچ پہ ہم اسے رکھیں گے دس سے بارہ منٹ تک تو اوپر کور کر کے رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جو دم پہ ہم نے لگایا تھا پندرہ منٹ ہو گئے تو ہمارا شادی والا چکن دے گی کور ماہ کانے کے لئے بلکل ریڈی ہے